ابھی کل ہی یعنی سولہ مئی کو ایک پارلیمنٹ میں ایک بل پاس ہوا ہے اس کا نام ہے توہین پارلیمنٹل اب یہ بل کیوں پاس ہوا اس وقت اس کی کیا ضرورت تھی اثر بات یہ ہے کہ جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جو اس وقت لڑائی ہے جو اس وقت ایک سٹینڈ آف ہے وہ اداروں کے درمیان میں ہے اور اس میں مختلف جو دھڑے ہیں اشرافیہ کے یا حکمران جماعت کے وہ تقسیم ہو چکے ہیں اور ہر کوئی جو ہے اپنی بالا دستی بنوانا چاہتا ہے تو اس وقت پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو لگا کہ اس وقت توہین عدالت کا بل بھی موجود ہے اور فوج کے خلاف تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تو ان کا خیال ہے کہ ہمیں اپنی پروٹیکشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کی پروٹیکشن یا پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی بھی توہین کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے تو اب ظاہر ہے کہ ہم اس سے تو انکار نہیں کرتے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک بالا دست ادارہ ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پہ جمہوری ادارہ ہے وہاں پہ ٹیکنیکلی یا اصولی طور پہ عام لوگوں کی یا ملک کے تمام لوگوں کی وہاں پہ ریپیزنٹیشن ہونی چاہیے ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے بہرحال جمہوریت جیسی بھی ہو لولی لنگڑی ہو اس میں جتنے بھی فلوز ہوں وہ عامریت سے بہتر ہوتی ہے تو لیکن ہمارا جو باقی پارٹیوں سے اختلاف ہے تمام پارٹیوں سے اختلاف ہے وہ ہے ہی اسی بات پہ کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ عام لوگوں کو ریپیزنٹ نہیں کر رہی یہ عام لوگوں کے خواہشات کو ان کے ڈریمز کو ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے نہ وہ یہ ان کی یہ سوچ ہے تو عام لوگ جو ہیں وہ تو وہاں پہ بیٹھے ہی نہیں ہیں تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے جب تک وہاں پہ ملک کے جو پچاسی فیصد لوگ ہیں جو کہ محنت کش ہیں میڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کی ریپیزنٹیشن نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ توہین پارلیمنٹ کا بل اشرافیہ کے ایک اور طبقے کی پروٹیکشن کے لیے ہوگا اس کی حفاظت کے لیے ہوگا اس کی میں آپ کو دلیل دے سکتی ہوں اس کی بہت سی دلیلیں ہیں لیکن اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان میں ذرعی آمدنی پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے جاگردار بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے لینڈ اونرز بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی آمدنی بھی ہوتی ہے لیکن اس پہ کیوں ٹیکس نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں جو قانون اور پالیسی بناتے ہیں وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے اسی طرح اگر ہم ذرعی اصلاحات کی بات کریں گے تو وہ possible نہیں ہے اس پارلیمنٹ سے منظور کرانا اسی طرح یہاں پہ بڑے بڑے بزنسمن ہیں کاروباری لوگ ہیں امپورٹ ایکسپورٹ جو لوگ کرتے ہیں ان کو سبسیڈیز دی جاتی ہیں وہ سبسیڈیز جو ہیں اس سے وہ حکومتی جو خزانہ ہے وہاں سے ملتی ہیں ان کو تو وہ بھی آپ ختم نہیں کر سکتے اس پارلیمنٹ کے طرح کیونکہ یہاں جو رپریزنٹیشن ہے وہ ان لوگوں کی نہیں ہے جن کے مفاد پہ اس وقت ان کو نقصان پہنچ رہا ہے اسی طرح یہاں پہ ایمنیسٹی سکیمز دی جاتی ہیں جس میں کہ کالا دھن سفید کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے اور یہ لوگوں کو جنہوں نے پیسہ کمایا ہوتا ہے غلط طریقے سے غیر قانونی طریقے سے کمایا ہوتا ہے ان کو یہ آپشن دی جاتی ہے کہ وہ کچھ سالوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیں اور پھر اس کو وہ ماف کرا دیا جائے تھوڑا بہت اس پہ وہ فائن دے دیں یا ٹیکس دے دیں تو ان کا کالا دھن جو پورا ہے وہ سفید ہو جاتا ہے اور یہ سب پارٹیوں نے کیا ہے سب لیڈروں نے کیا ہے اور اس میں عمران خان بھی شامل ہیں عمران خان نے ان سب چیزوں پہ جو میں نے ابھی بتائی ہیں اس پہ انہوں نے کبھی کوئی قطغن نہیں لگائی کبھی انہوں نے اس کی بات ہی نہیں کی کبھی اس طرح کا کوئی بل ہی پیش نہیں کیا تو عمران خان جو ہیں وہ اسی نظام کا ایک حصہ ہیں اسی نظام کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک دھڑا ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتی ہوں کراچی میں ابھی میں گئی تھی کراچی اور مجھے پتا چلا وہاں پہ جو بات ہوئی اس پہ میں الگ سے ایک وی لاغ بھی بناوں گی لیکن پتا یہ چلا کہ جو کراچی میں کورا کیکر اٹھانے کا جو نظام ہے وہ سندھ سالیڈ ویسٹ ایک آتھارٹی ہے یہ ادارہ ہے یہ اس کے ذمہ ہے اب اس ادارے نے کیا کیا ہے اس ادارے نے یہ کام کرانے کے لیے ایک چائنیز کمپنی سے کانٹریکٹ کیا ہے اب ظاہر ہے کہ وہ چائنیز کمپنی باہر مطلب چینی لوگ تو نہیں لے کے آسکتی تو اس نے سب کانٹریکٹ کیا ہے اس کے نیچے سب کانٹریکٹرز ہیں پھر اس کے نیچے ایک اور لیئر ہے سب کانٹریکٹرز کی آخر میں ایک لوکل سب کانٹریکٹر ہوتا ہے جو کہ یہ دہاری والے مزدور ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے اور وہ لے جاتے ہیں اور ان سے صفائی کراتے ہیں یہ لوگ جو ہیں جو ورکرز ہیں یہ کام کرتے ہیں دس ہزار پر پندرہ ہزار پر اٹھارہ مطلب لیس دن ٹوئنٹی تھاؤزن جبکہ منمم ویڈ جو ہے وہ تائین کی گئی ہے پچیس ہزار کے قریب جو انسکل لیبر کی ہے اچھا اب اس میں آپ پوچھتے ہیں جب ان سے پوچھتے ہیں جاتا ہے کانٹریکٹر سے تو وہ بک جو ہے وہ آگے پاس کر دیتے ہیں اگر آپ سیند اتھارٹی سے پوچھیں تو وہ سمجھ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کانٹریکٹ دیا ہے وہ رسپونسبل ہیں اس طرح سے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لگ رہا لیکن اس سے بھی جو خطرناک بات ہے اس سے بھی جو زیادہ میرے خیال میں سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں اس وقت چھے یا اب میرا حال ہے سات ڈسٹرکٹ بنا دی ہیں اس میں سے ایک ڈسٹرکٹ کا جو ٹھیکا ہے کانٹریکٹ ہے وہ تھرٹی ملین پہ دیا گیا ہے چائنیز کمپنی کو تو ہر ڈسٹرکٹ کا کم و بیش اسی زمرے میں آتا ہوگا بیس بیس ملین ہوگا پندرہ ملین ہوگا تیس ملین ہوگا چالیس ملین ہوگا یہ میں ایک ڈسٹرکٹ کی بات کری ہوں اس کا مطلب ہے کہ پورے کراچی کی صفائی کے لیے جو کانٹریکٹ دیا گیا ہے سندھ حکومت کی طرف سے چائنیز کمپنی کو وہ بنے گا تقریبا سو ملین ایک سو پچاس ملین جو کانٹریکٹ ہے ان کو اسی کو اگر اسی پیسے کو اگر سندھ حکومت خود یہ امپلائی کرے خود یہ اپنے لیے خود نوکری دے ان لوگوں کو تو ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ لاکھ دو لاکھ سے بھی تجاوز کر سکتی ہیں یہ سوچنے والی بات ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں منموم ویج ایک لاکھ کی کم از کم ایک لاکھ کی ہونی چاہیے تو لوگ پوچھتے ہیں جی یہ کیسے ہوگا تو دیکھئے اس ملک میں پیسہ بہت ہے بات یہ ہے کہ وہ استعمال کہاں ہو رہا ہے بہرحال یہ ایک میں سائیڈ ٹریک ہو گئی اصل میں بات یہ ہو رہی تھی کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی کیوں ہیں اس طرح کی چیزیں کوئی دیکھتا کیوں نہیں ہے کیا یہ جو کراچی میں ایم این ایز ایم پی ایز ہے کیا ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ ہو رہا ہے کیا کراچی میں جو گورمنٹ ہے گورنر ہے اور جو آپ کے چیف منسٹر ہے کیا ان کو نہیں پتا ہوگا اور اگر ان کو نہیں پتا تو بھی وہ نا اہل ہیں اگر ان کو پتا ہے تو بھی وہ نا اہل ہیں لیکن کیونکہ عوام کے سامنے یہ بات نہیں آتی اس طرح کی چیز ڈسکس نہیں ہوتی میڈیا پہ بھی کوئی اس پہ بات نہیں کرتا ہمارے ہاں جو انویسٹیگیٹیو میڈیا ہے وہ بھی ڈیوائیڈ ہو چکا ہے اور وہ بھی صرف جو پارٹیاں ہیں اور جو سیاستدان ہیں یہ ان کے حق میں یا ان کے مخالف جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور جب ان کی مخالفت ہو جاتی ہے تو اسی پارٹی اسی سیاستدان کی جو غلطیاں ہیں کمزوریاں ہیں وہ سامنے لے کے آتے ہیں لیکن ہم تو اس پورے شعفیت طبقے کی بات کرتے ہیں اس میں سب پارٹیاں شامل ہیں سب سیاستدان شامل ہیں پی ٹی آئی میں عمران خان جو آئے تھے وہ یہ کہہ کے آئے تھے کہ میں عام لوگوں کو امپاور کروں گا اور میں عام لوگوں کو لیڈرشپ دوں گا اور میں عام لوگوں کو ٹکٹ دوں گا لیکن کیا ہوا آخر کار انہوں نے بھی الیکٹیبل سے ذریعہ حکومت بناری تو عمران خان اسی روٹن اسی گلے سڑے نظام کا حصہ بن گئے جس سے اس ملک جس سے اس ملک میں اب لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے اور جس سے اس ملک میں دولت اور ذرائع بیدوار پر چند لوگوں کا قبضہ ہے تو یہ کون کرے گا عمران خان بھی فیل ہو گئے بیپلز پارٹی آپ کو معلوم ہے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لے کے آئی تھی وہ بھی اب کچھ کر نہیں پا رہی تو یہ کیسے ہوگا یہ سوچنے والی بات ہے اب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ سرمایہ داری نظام جو ہے یہ پوری دنیا میں ایک نظام ہے اور وہ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہر ملک میں ہر خطے میں اس کی ایک جو ری پرکشنز ہیں اس نظام کی وہ سامنے آ رہی ہیں کہ یہ نظام فیل ہو چکا ہے یہ عام لوگوں کو خوشحالی دینے میں فیل ہو چکا ہے لیکن پاکستانی کانٹیکسٹ میں پھر بھی لوگوں کی حالت بہتر ہو سکتی ہے اگر پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوں جو عام لوگ ہیں جو پچاسی فیصد لوگ ہیں ان کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوں تو وہ یہ بل پاس کرا سکتے ہیں وہ ان چیزوں پر نظر رکھ سکتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کالا دھن سفید نہ کیا جائے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی مراعات ملتی ہیں وہ تمام لوگوں کو برابری کی بنیاد پہ ملیں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پیسہ جو ہے وہ غلط طریقے سے خرچ ہو رہا ہے یا غلط مد میں خرچ ہو رہا ہے تو اس طرح کی پارلیمنٹ ہو اس طرح کی اگر وہاں پہ رپیزنٹیشن ہو تو وہ پارلیمنٹ ہم سمجھیں گے کہ واقعی مضبوط ہوگی وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی منمانی اپنی بات منوا بھی سکے گی اور وہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو پھر توہین پارلیمنٹ کا بل پاس کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پہ لوگ ہی ایسے بیٹھے ہوں گے جو اپنا خود محاسبہ کرتے رہیں گے ایک دوسرے کا محاسبہ کرتے رہیں گے تو توہین کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مطلب جمہوری روایات میں تو آپ تنقید کرتے ہیں نا آپ اگر تنقید کرتے ہیں کسی سے دلیل سے کسی بات پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ انسانوں پہ تنقید نہیں کرتے جو انسان کہہ رہے ہوتے ہیں جو افراد کہہ رہے ہوتے ہیں یا جو وہ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں یہ تو عمران خان نے ایک روایت یہاں پہ ڈال دی پہلے بھی تھی انہوں نے زیادہ مضبوط کر لی کہ آپ افراد کو نشانہ بنائیں اور افراد کو آپ ٹارگٹ کر کے ان پہ آپ تنقید نہیں بلکہ ان کی توہین کریں تو جب واقعی جمہوری جمہوریت ہوتی ہے اور لوگوں کی رپیزنٹیشن ہوتی ہے عام لوگ جو ایک دوسرے کا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جتنا بھی مرضی وہ چیخیں یا چلائیں وہ اب کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس نظام کا حصہ بن چکے ہیں تو بہت سے لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کو شاید غصہ بھی آیا ہوگا کہ میں نے عمران خان کو بھی اسی میں رگڑ دیا جس میں میں نے باقی پارٹیوں کو کیا تو بات یہ ہے کہ آپ غصہ کرنے کے بجائے آپ مجھے دلیل سے سمجھائیں دلیل سے بتائیں کہ کیا ایسا نہیں ہے بہت شکریہ اور اگر آپ کو یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا